اسلام علیکم کلاس ایم یور سائنس ٹیچر سائنس کی رویان ہم لکھ کریں گے ٹیٹ فور ٹیٹ منڈے ٹینتھ آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی رویان آف سائنس چپٹر نمبر سکس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے چپٹر نیم ایز پروپرٹیز اینڈ بیہیویر آف لائی چپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں شورٹ کسٹن فائیف اینڈ تھری لانگ کسٹنز ہیں جو ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب شورٹ کسٹنز ہیں ان کی آج آپ نے اگین رویان کرنی ہے آچھے جی لانگ شورٹ کسٹن فرسٹ میں نے آپ کو کروایا تھا نیم تھری ایگزیمپلز آف لیومنیس اوبجیکٹس نون لیومنیس اوبجیکٹس ٹرانسپیرنٹ اوبجیکٹس ٹرانسلیوسن اوبجیکٹس اور پیک اوبجیکٹس ٹھیک ہے ان کی دیفینیشن آپ کو پتا ہے تو آپ ان کی ایگزیمپلز لکھ سکتے ہیں لیومنیس اوبجیکٹس کون سے اوبجیکٹس ہوتے ہیں روشن اوبجیکٹس روشن چیزیں ان کی ایگزیمپل میں سن، لائٹ، کینڈل اور بلب ٹھیک ہے اسی طرح سے نون لیومنیس اوبجیکٹس غیر روشن اجزہ ٹرانسپیرنٹ اوبجیکٹس شفاف اجزہ ٹرانسلیوسن اوبجیکٹس غیر شفاف اجزہ اوپیک اوبجیکٹ جن سے ہماری کوئی روشنی نہیں گزر سکتی ان کو ہم اوپیک اوبجیکٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے اب کوششن نمبر ڈو ہے دا مون اس نون لیومنیس اوبجیکٹ ہاو وی سی ایٹ یہ شورٹ کوششن میں آپ کو سمجھا چکی ہوں پچھلے لیکچر میں اسی طرح سے کوششن نمبر تھری دیفرنشیئٹ بیٹوین لیومنیس این نون لیومنیس اوبجیکتس یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں لیومنیس اوبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں روشن and non-luminous غیر روشن ٹھیک ہے ان کو اپنے اچھی طرح سے کر لینا ہے what are transparent objects transparent objects کون سے ہوتے ہیں شفاف اجزہ یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے میں سمجھا چکی ہوں اچھا question number five ہے how shadow is formed shadow کس طرح سے بنتا ہے light travel جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روشنی سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے اس کے سامنے جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا سایا بن جاتا ہے اس طرح سے shadow نموتار ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد short questions کی اچھی طرح رویان کرنے کے بعد آپ نے اس کام کو لکھنا ہے یاد کر کے بار بار لکھیں گے آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا اس کے بعد یہ book میں آپ کی objective exercise ہے encircle the correct options یہ آپ کو کروائے ہوئے ہیں کلاس میں بھی پیچھلے lectures میں بھی اور اب آپ اس کو یہاں سے پڑھیں گے اور اس کے mcqs کے صحیح ٹک بھی لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو مزید پیج بھی سینڈ کر دیا جائے گا ان کو آپ نے اچھے سے یہاں سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے next page پر in definitions کے ساتھ آپ کو ان کی example دکھنی ہے transparent translucent and opaque objects کی اگر جن کی fill نہیں ہیں وہ lead pencil کے ساتھ اس کو fill up کریں گے shop کیے ہوئے باریک lid کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو fill کر کے اس کو بہت اچھے سے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اور send کرنا ہے